تو ہیلو دوستو پھر سے سواکت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دہ ہیلرز میں اور اج ہیلرز کی ٹیم جا رہی ہے آگرہ میں فتح پر سیکری میں تو چلیے آج جانتے ہیں فتح پر سیکری کے بارے میں تو دیکھیں دوستو یہ ہے فتح پر سیکری کا بلندر واجہ دوستو یہاں آنے کے بعد ہمیں ایک گائیڈ بھائیے ملے تھے پہلے ان سے جانتے ہیں فتح پر سیکری کے بارے میں جو آج بھی نماز ہوتی ہے ادھر پہنچو ٹیم آج بھائی ٹیم بھی اور آج بھی اور یہ ایلوٹی فور جو ایک ہی سائز ہے جو دیکھنے میں چھوٹے بڑے کے انتر گیا گیا ہے آپ ادھر سے دیکھیں گے چھوٹے بڑے وہاں سے دیکھیں گے چھوٹے بڑے جو سارے دروازے لیکن ایک ہی سائز ہے جو سارے دروازے لیکن ایک ہی سائز ہے پہنچ جس کا جو ہیٹ ہے نا مجھد کا اوپر سے نیجے تک 80 فٹ کا ایٹی فٹ 80 فٹ کا اچھا مجھے مولانا ساپکے بیٹھ نہیں چکڑا ہے جمعے والے جو سامنے کاٹے تار آپ لوگ مینار دیکھ رہے ہیں نا وہ جنگل کے اندر وہ ایلیپینٹ آور ہے جو بھی جمعنے میں فیصلہ کرتا تھا جو گونے گار ہوتا ہے پیر رکھ کے مار دیتا جو نہیں ہوتا تھا چھوٹ دیتا تھا یہ سامنے بلیک ڈوم دیئے گئے تک سال جو اگ بٹھ ہیں ہزار سونے چاندی کے سکھے بنتے تھے سامنے میں یہ بلیک ڈوم دیکھوں گے ہاں یہ بلیک مارے ہاں یہ پوسٹ آکیس ہے دیکھیں بائی جو بھٹ جمعانے میں کوئی فون بھگرا نہیں چلتے تھے جب آپا سندیر پوچھ آتی تھی نا یہ کبوتر لوگ لے کے آتی تھی پوسٹ آکیس بولا آتا یہ کبوتروں کے چھید ہے یہ سارے کبوتر بیٹھے تھے وہ چٹھیاں بھیجنی ویالا کام تھا نو یہی سے کٹے تھے صحیح جی کوشٹ اپس اور یہ ساری کبھر ہے فیملی کے نوگوں کی جو آپ لوگ لیتر ہیں شبتا میری پہ ہمیں پڑھتے ہیں یہ آپ کو سری کبھریں تو اس کے بیوزانی صحیح جیسی ساری فیملی کے لوگوں کی کبھر ہے سلیم چیز پیگے اچھا، چلیم چیز پیگے سلیم چیز پیگے جو اس کے پیچھے جنگل پانی کا ٹینگ بنو ہوئے بڑے دل یہ پورا نگر سے کھالی ہے بھولو ہے جو پیچھے تو ہوا چلتے ہیں اس میں آکے گرتے اس کو بولتے ہیں پورا ہے کھالی ہے بھڑی آر آیا بازتہوں میں اچھا اوپرا کھل رہا ہوں پڑ تک آپ کو بھی دکھایا تھا پیچھے وہی سا بات اور یہ تین مرائے گئے ہیں ایک دو تیل اچپر کے تین دانی تھی نا تین دانی بیٹھ کے ہوا کھائے کرتی تھی یہ مچھے ٹینل سورنگ انار کلیکی ہے یہ بند ہوگی ابھی بھی نا اب یہ تین جگہیں آتی ہے آگرہ ڈلی اندر سے ٹھوٹ گئی گورمن نے اس کو بند کر دیا یہ بھی یہ دیکھیں یہ ترہاں لگ رہا ہوگا دیکھتا دیکھا آج ہی ترہاں لگ رہا دیکھ ان سے مجھے یاد ہے درہ دیکھ لیں مجھے یاد ہے درہ ساتھ میں آیا تھا تب یہ تھا یہ یہاں سے رہاں ڈلی تک کے راستہ نہیں لیا یہ آگرہ ڈلی اندر سے ٹھوٹ گئی گورمن نے اس کو بند کر دیا سورنگ اب کبھی نہیں کھلتی ہے فینس واہ یہ یہ ہی تو ڈلی کی باگیا بات ہے مجھے تو ہی لو دوستو آج ہم آئے ہی گھومتے ہوئے فتہ پر شیکری کی طرف فتہ پر شیکری جو کی آگرہ کے بہت نزدیک پڑتا ہے اب وہی سراؤنڈگ میں گھوم رہے ہیں اب یہ پہ جسٹ ہم اینٹر کیا ہے ہم نے یہاں سے ماتھرا سے کم سے کم پہتیس کلومیٹر دور ہے لگ بگ میں ماتھرا سے پہتیس کلومیٹر دور ہے اور یہاں تک ہم بائیک سے آئے ہیں اپنی سا آپ چاہو تو آپ اپنے اوٹو سے بھی آسکتے ہو اوٹو سے مشکل سے آپ پچاسے ساٹھ روپے لگتے ہیں لگ بگ اوٹو سے لگتے ہیں اور لیلیت کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پہ بٹائیے تو دوستو بتانا چاہوں گا کہ یہاں میں دوسری بار آیا ہوں آخری بار میں دویڑ ساتھ میں آئے تو جب میں کمال دس سال کا تھا جب یہاں میں آیا تو یہاں اتنا رونک نہیں تھی جیسے آج دیکھنے کو مل رہی ہے کہ یہاں کافی گیرہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے پیچھے کبھی دیکھ سکتے ہو میرے پیچھے دیکھنے کے لیے یہ جو آپ کو بائیڈ وائیڈ دیکھ رہی ہے یہ درگا ہی ہے میں دیکھ رہا ہوں پیچھے کی طرف یہ وائیڈ درگاہ سلیم چشتی کی درگاہ ہے جو اب بتاتے ہیں ان کے اکبر کے زمانے کے ان کے جیسے ہمارے گروہ ہوتے ان کے مول بھی جو گروہ تھے وہ تھے ان کے ایک ابھی ہمیں گائیڈ بھائیہ ملے تھے جن نے بتایا بہت اچھا بتایا اور بہت کم پیسوں میں بتا دیا تھا بہت بڑیہ بتا دیا تھا ان بھائیہ نے پورا جانکاری دی تھی درگا کے بارے میں کیسے کیا کیا ہوتا ہے پورا اچھے طریقے سے یہ جو اکبر کی ہندو جو وہ تھیں مہارانی ہندو مہارانی جو دبائی جو تھیں وہ ان کی یہ مہل ہے ان کا مہل کے نام سے بھی جانے جاتا ہے پہلے یہ پہلے جو مہل تھا یہ وہ رانہ سانگہ کا تھا یہ سانگہ کا مہل رہا ہے جس کے بعد مغلوں کے ہاتھ میں آیا یہ پھر مغلوں کو قبضہ ہوا یہاں پہ پھر مغلوں نے اپنے امارت بنوائی اپنے بہت سارے چیزیں پھر ان نے اپگریڈ کیا بہت زیادہ پر اب بھی جو کلاکاری آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہندو اور پارشی جو کلاکاری ہوتی ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی بہت اچھے سے چلیے اب آگے کا دیکھتے ہو کچھ یہ دوستو جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہ اندر کا حصہ ہے جو اندر کا حصہ ہے یہ پورا ہے یہ پورا ایریہ آپ پیچھے کا دیکھ رہے ہو یہ یہ ایریہ یہ والا یہ ایریہ جو کبریں بنی ہوئے ہیں بہت ساری جو جس میں میل جو تھے جو ان کی فیملی میں سریم چستی کی فیملی میں جو میل تھے ان کی کبریں باہر کی طرف بنی ہوئے ہیں اور لیڈیز جو ہیں ان کی کبریں اندر کی طرف بنی ہوئے ہیں جو ابھی ہم آپ کو دیکھا چکے ہیں اپنے vlog میں یہ مسجد ہے میرے پیچھے یہ مسجد ہے یہاں کی ہم کافی اچھا سراؤن نہیں ہیں پر اس میں یہ نہیں بول سکتے کہ آپ پورا ہی موگلوں کا بنایا ہوا پر یہ تھوڑا سا اس میں ہندووں کا بھی مطلب ہاتھ ہے یہ بول سکتے ہیں کیونکہ سانگس سے چھینہ ہوا تھا اس لیے مطلب آپ اسٹری میں جاؤں ویکی پیڈیا میں آپ جا کے پڑھو گے تو اس میں یہ ہی بولتا ہے جو یہ جو محل ہے وہ سانگس سے چھینہ ہوا ہے جو سکروا راچھو جو ہوتے ہیں رانہ سانگس ان سے چھینہ ہوا محل ہے جو کہ پھر اپنے ہندو رانی یعنی جو دو بھائی کے لئے یوز کرنے لگ گئے تو چلیے پھر آگے کی طرف چلتے ہیں اور درشو کو سامنے یہ دکھا دیکھا سامنے آپ کو یہ سارے جتنے بھی آپ کو یہ ستم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہی ایک مو بھی تھی شارو خان جی کی اس کا نام پردیش اس کی شوٹنگی لاسٹ کے جو سین سے یہیں کھلوائے گئے تھے تو ہم تو اس کا سین دکھاتے ہیں یہاں سے کمپیر کر کے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے دہ ہیلرز کو